اترپوروی دلی دیالپور علاقے میں دو بھائیوں کو چاکو سے حملہ کرنے والے آروپی زید کو دیرہ دون سے گرفتار کر لیا گیا ہے ڈی سی پی جوائی ٹی کری نے بتایا کہ تھانا دیالپور کے ایس ایچ او اطل تیاغی کے نرطتو میں پولس کی ایک ٹیم نے محبت زید کو دیرہ دون اترہ کھنڈ سے گرفتار کیا ہے وہتے اس تارک کی شام بریج پوری علاقے میں دو لوگوں پر چاکو سے حملہ کر فرار ہو گیا تھا آپ کو بتا دیں کہ شکروار کی رات دس بجے سونو اپنے چچیرے بھائی راہل گلی نمبر سات شبن سکول بریج پوری کے پاس رات کو کھانا کھانے کے بعد آئس کریم کھانے گیا تھا محمد زید بھی اس علاقے میں گھوم رہا تھا کسی چھوٹی سی بات پر ان کی راہل سے بحث ہو گئی محمد زید نے راہل کے پیٹ میں نیچلے حصے میں چاکو مار دیا بتا دیں کہ سونو نے بیچ بچ آف کرنے کی کوشش کی اور اس کی بہاں پر چوٹ لگ گئی تھی تانہ دیار پور میں ہتیا کے پریاز کا ایف آئر درس کرایا گیا ہے وہیں واردات کو انجام دینے کے بعد محمد زید فرار ہو گیا تھا کافی مشکت کے بعد اسے پکڑ لیا گیا ہے ڈی سی پی نے بتایا کہ سرجری کے بعد راہل جی ٹی بی ہسپتال میں ٹھیک ہو رہا ہے اس کی حالت ستیر بنی ہوئی ہے وہیں اپ چار کے بعد سونو کو چھٹی دے دی گئی ہے فلحال پولس اس معاملے میں آگی کی جانچ کر رہی ہے ٹاپ سٹوری بیوروں کے لیے دلی سے روی ڈال میہ کی ریپورٹ